موسیقی 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 کریں گے پہلے مائچ میں شان کشن دوسرے مائچ میں رشاپ پند اب تیسرے مائچ میں شکھر دھون کتنا آپ سہمت ہیں اب ریتندر تو بلکل انکار کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ experiments بھی نہیں ہونے چاہیے کیا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے ذمہ داری کیا ہے پر راجیف شکھر دھون کا گیارہ میں کھیلنا experiment نہیں ہے شکھر دھون کا گیارہ میں کھیلنا یہ ایک possible line up ہے بھارت کے لیے اور اسی وجہ سے روح شرما نے یہ بیان دیا ہے ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ left right combination اگر رہے گا ویش کپ میں بھی چونکہ ویش کپ بھارت میں ہونے والا ہے اس کی اس کا فائدہ بہت زیادہ ملنے والا ہے کیونکہ شکھر دھون ہے ایک ایسے کھراری ہیں جو پاور پلے کے بعد بھی spinners کے ویروت یا middle overs میں بھی ان کا strike rate جو ہے وہ نیرنتر بڑھتا رہتا ہے دیکھئے اس یہ جو میچ ہونے والا ہے اس میں آپ پریاس یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کی دماغ دماغ میں جو back up players ہیں ان کو آپ موقع دے سکتے ہیں تو ایسے کھراری جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جگہ سنشت ہو چکی ہے آنے والے سمیں میں وہی کھیلیں گے ان کے جگہ پر آپ کچھ back ups کو try کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس اگر back up کوئی player ہے تو وہ fit ہے کی نہیں وہ match fit ہے کی نہیں وہ یہاں تک اس اس high pressure situation میں وہ اچھا پردرشن دے سکتا ہے کی نہیں تو اس کی تیاری بھی ضروری ہے میں نے کلی یہی بات کہی تھی راجیف کہ یہ situation جو ہے جو environment ہے بہت زیادہ نازک ہے یہ کب سے پھر سے کچھ 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 نہ کچھ ہو جائے کوویٹ کے چکر میں کون سا آپ کا main جو player ہے اس کو باہر بیٹھنا پڑے خدا 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 خاصتے کچھ ایسی emergency ہو جائے آپ کو back up players ہیں ان کو تیار کر کے رکھنا ہوگا کیونکہ شکردون کی واپسی طے ہے راچمہ جی تب سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ رشاپند پھر کہاں پہ کھیلیں گے کہ راہل نے نمبر چار پہ بہت اچھی والے بازی کر دی ہے کیا رشاپند کو یہاں پر آرام دے کر شریح سیئر کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے یہ بھی تمام سوال ہیں فینس کے ذہن میں مجھے نہیں لگتا راجیف کہ اتنا زیادہ experiment کیا جائے گا کہ رشاپند کو آپ باہر بٹھا دیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ شکر کو پہلے ہی کھلانا چاہیے تھا اور یہاں پر اوپن کرانا رشاپند کا بڑا ایک surprising move تھا کپٹان اور team management کی طرف سے اور اب شاید واپس ایک settled unit کی طرح مجھے لگتا ہے کہ روش شرما کھیلیں گے ایک بار series ہم جیت چکے ہیں series as it is بہت مشکل نہیں تھی پہلے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ پیس انڈیز کو اتنا زیادہ strong team نہیں ہے جو آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرے تو still ہم نے یہ series جیت لی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی بھی موقع ہے کہ بھارت جو experiment کرنا چاہتا ہے یا جو روش شرما اور راہل جاوید کے من میں ہیں players کی جن کو وہ زیادہ موقع دینا چاہتے ہیں بھلے وہ سورے کمار یادہ ہو یا شرے سیئر ہو یا عشان کشن ہو تو ان کو انہی series میں آپ try کر سکتے ہیں بھلے اگلی series بھی جیسے شلنکا کے ساتھ ہے تو یہ اچھے موقع ہے کہ اگر ان teamوں کے ساتھ آپ experiment کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں ابھی experiment کرنا بھائی اب کیونکہ رشاپند نے دوسرے match میں opening کی اب تیسرے match میں شکھردوان کھیلیں گے تو رشاپند تو واپس شے نمبر پہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ نے چار پہ بھی کھلایا ان کو open بھی کرا لیا کیونکہ سوری کمار یادوں نے پانچ پہ رن بنائے اور چار پہ کے راہل نے رن بنائے تو آپ ان کو اگر ہلاتے ہیں تو ان کا confidence بھی ہلتا ہے کہ اب کیا ایکچول کیا یہ کہنا بڑا مشکل ہے رشاپند کو باہر بیٹھانا مجھے لگتا ہے نہیں ہے کہ جائز ہوگا آرام دے کے آپ ہو سکتا ہے شرے سیئر کو ایک شانس دے دیں آپ پر جب experiments کا دور ہی چل رہا ہے جب نہیں تو پر آپ اتنے سارے experiments بھی کیوں کریں گے رشاپند آپ کے regular week keeper بیٹھے رہے ہیں ان کو آپ کیوں آرام دیں گے اور زیادہ matches انہوں نے کھیلے بھی نہیں ہے اس سمیں مجھے لگتا ہے کہ پھر ان کو نمبر نمبر پانچ نمبر چھے پر آنا ہوگا اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے یہاں سے کہ رشاپند کے اندر روحش شانما یا پھر راہوڈ راویٹ کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا ان کو ایک finisher کے روپ میں دیکھ رہے ہیں کیا ان کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ نمبر پانچ نمبر چھے ایک ideal position ہے ان کے لئے پر ابھی ان کو نمبر چار پر بھی کھلایا گیا تھا پر اگر آپ راہول کو try out کر رہے ہیں نمبر چار پر اس کے پیچھے بہت 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 بڑا کارن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ تقنیقی روپ سے وہاں سے سکشم ہے اس position پر کھیلنے کے لئے اور وہ accelerate بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں کل کے match میں یا پھر آنے والے جو سری لنکا کے ویرو جو شنکلا ہونے والی ہے وہاں پر دیرے دیرے جا کر تصویر نظر آئے گی رجیب ریتندر کیونکہ اب پند کے ویرو پند اور اوپننگ سلوٹ دونوں کو لے کے ایک اسمنجس کی استطیق بنا دیا ہے ٹیم منیجمنٹ نے سبا بھائی بھی پریڈکٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایکچولی ریسے پند کہاں پہ کھیلیں اب آپ کے ذہن میں کیا تصویر بن رہی ہے اوپننگ اگر شکھر دوان اور رویت کر رہے ہیں تیسرے مقابلے میں آپ کو کلین سویٹ بھی کرنا ہے اور آپ کو ایکسپریمنٹس بھی جاری رکھنا ہے دونوں باتیں کہیں ہیں رویت نے اب ایکسپریمنٹس کا دور اگر چلتا ہے تو کیا پھر آپ شریح سیئر کو اندر ڈالیں گے اور کہ راہل صاحب وکیٹ کیپنگ کرائیں گے جنہوں نے وکیٹ کیپنگ کی تھی 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی رجیب پھر تو ہمیں اس سیریز کا نام انڈیا ویسٹنڈی سیریز سے بدل کے ایکسپریمنٹ سیریز رکھ دینا چاہیے اگر اتنا ایکسپریمنٹ کیا جائے گا میں مانتا ہوں کہ آپ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں لیکن جب ہم لوگ بھی کھیل رہے تھے آپ کو پتا تھا آپ کی اپنے صورت گانگلی ہیں اپنے سباک اوپن کریں گے تمام خال انہوں نے اوپن کیا ہے نمبر تین پہ کون ہوگا ویسٹنڈوکر ہوں گے یو برات سنگھ ہوں گے تو ایک کرم تھا تو یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو اپنے نمبر تین چار تک ہوں میں پتا ہونا چاہیے کہ ورلڈ کپ پہ کون ہیں اگر شکردھون ہیں آپ ان کو تمام موقع دیتے ہیں ان میں کونفیڈنس بھریے اگر آپ کو چینجز کرتے رہیں گے کبھی چاند کچھن آگئے کبھی شکردھون آگئے رشاپن کو کبھی اوپن کرا دیا تو مجھے لگتا یہاں پہ راہول گرا پہ بہت سترک رہیں گے ایکسپریمنٹیشن کریں بٹ اس کا ایک ٹائم لیمٹ ضرور ہونا رکھا ہوگا کہ ہم تک تک ترائے کریں گے اس کے بعد ہم ایک مائنڈ بنا لیں گے کہ یہ ہمارے سولہ یا گیارہ ہوں گے ورلڈ کپ کے لئے I think that is the way to go بلکل اور سبا بھائی کیونکہ دوہزار گیارہ ورلڈ کپ اگر آپ یاد کریں سب کی ایک پرٹیکولر سلوٹ تین تھا پانچ چھے میں اوپر نیچے ہوتا تھا کبھی کائف اوپر آگئے کبھی یورا سنگھ نیچے چلے گئے بائیلیٹرل سیریز آگے بڑھیں گی چیزیں ایز آؤٹ ہو جائیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچول ٹاپ چار کون ہے پانچ میں چھٹے پہ آپ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں راجی اس کا بہت بڑا کارن یہ بھی ہے کہ یہ فورس سرکمسٹانسز کے وجہ سے بھی اتنے سارے پریورتن ہو رہے ہیں یا ہم لوگ شکردہون کی بات کر رہے ہیں شکردہون کو کوویڈ ہو گیا تھا کسی لوگوں کو باہر بیٹھنا پڑا نہیں تو پہلے میٹ سے اوپن کرتے روہ شرما کے ساتھ تو کئی سارے کارن ہیں جس کے وجہ سے اتنے سارے چینجز دیکھنوں کو مل رہے ہیں پر انت میں میں سوڑی کے بعد سے سہمت ہوں کہ ایک سمیں ایسا آئے گا جہاں پر ٹیم مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا بھائی اب یہی میرے سولہ سترہ ہیں اور یہ میرے بیک اپ پلیئرز ہیں میں سے اگر میرے ٹاپ فورٹین ففٹین میں سے اگر کوئی انجرڈ ہوتا ہے یا کسی کارن سے اس کو باہر بیٹھنا پڑتا ہے تو میرے بیک اپ جو پلیئرز ہیں وہ یہ تین چار پلیئرز ہیں تو وہ جو یہ جو ایکسپیرمنٹ کا دور ہے بہت جلدی ختم ہو جائے گا ہمیں بھی تھوڑا بہت صحیح دکھانا ہوگا اور سوڈی جو بات کر رہے ہیں وہ زمانے کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے پاس لیجنڈری کرکٹرز تھے تو وہاں پر آپ کو زیادہ کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے کی یا نئے کھلاڑیوں کو دھوننے کی ضرورت تھی نہیں یہاں پر آوشکتہ ہے نئے کھلاڑیوں کی کیونکہ ابھی جو کھلاڑی ہیں انہوں نے اپنی جگہ بنا ہی نہیں ہے چاہے وہ کھیل رہا ہو یا پھر سورہ کمار یادہ کھیل رہا ہو اسی وجہ سے اتنے سارے چینجز بھی ہمیں دیکھنا کو مل رہے ہیں دیپک چاہر کے بارے میں چاہر کے ساتھ بھی ایکسپیرمنٹ ہونا چاہیے اچھا کرنے کے بعد اگر وہ باہر بیٹھ رہے ہیں ایک موقع آپ ان کو دیں اور ساتھ ہی کلدی بیاد ہو کیا آپ ان کو کھیلتے دیکھنا پسط کریں گے یا جویں چاہر کو آرام دیکھیں بلکل راجی میں چاہوں گا ان دونوں پلیئرز کو موقع دیا جائے کیونکہ چاہر نے بہت شاندار پردرشن کیا تھا بلے بازی سے بھی اور جب آپ کلدی بیاد ہو کو بھی لائے ہیں ٹیم میں تو آپ ان کو ضرور کھلائیے ان کو کانفیڈنس دیجئے اگر آپ کو ٹیم مینجمنٹ کو کانفیڈنس ہے کہ وہ ایک ماچ وینر ہیں یا میڈل آور میں وکیٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دینے ہوں گے کیونکہ وہ کافی سمیہ سے انٹرنیشنل کریٹ سے باہر ہیں یہی موقع ہے کہ آپ کلدی بیاد ہو کو زیادہ سے زیادہ میچز دیجئے اگر آپ کو آپ کی سکیم آف ٹنگز میں ہیں وہ ورلڈ کرتی سب بھائی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیپک چہر اور کلدی بیاد ہو کو تیسرے میچ پر کھلائے جانا چاہیے اور کون سے وہ دو کھلاڑی ہوں گے جن کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو کھلتے ہوئے دیکھو راجیب جب یہ پریورتر آپ کرتے بھی ہیں اب ہم اس کو ایکسپیرمنٹ یہاں پر کر رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ کس طرح سے کممünیکیٹ کرتے ہیں جو پلیئرز کھیل چکے ہیں جنہوں نے پردشن کیا ہے تو وہ سیکیورٹی لانا بھی ٹیم میں بہت ضروری ہے اب ادھارن کے طور پر 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 پرسید پرشنا یو جی زہر چہل نے اچھی گن بازی کیے اگر آپ ان کو آرام بھی دے رہے ہیں تو یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ کس کارنس آپ کو آرام دیا جا رہا ہے کیونکہ ہم آپ کے ریپلیسمنٹ کے بارے میں ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ تاکہ ان کو بھی ہم تیار کر پائیں تو اس طرح کی کممünیکیشن اگر رہے گا تو پھر اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور اس وجہ سے آپ کے پاس اگر آپ کو دیپک چہر کو لگتا ہے انہوں کو اگر ٹیم مینجمنٹ سے ہوستا ہے تو کیا شردل تھاکر کی جگہ دیپک چہر آپ دیکھ رہے ہیں دیپک چہر آ سکتے ہیں شردل تھاکر کے جگہ پر آپ کلدی پیادا کو کھلا سکتے ہیں یوزی چہل کے جگہ پر کیونکہ یہ دونوں جگہ جو ہے جو پلیئرز ہیں انہوں نے بہت حد تک اپنی جگہ پکی کر لیے تو ان دونوں کھلاڑی کو آرام دیا جا سکتا ہے پلائنگ 11 کے ایک تصویر ہمارے کرکٹ ایکسپرٹس نے دکھا دی ہے راچما سر کہہ رہے ہیں دیپک چہر اور کلدی پیادا کھیلنے چاہیے تیسری میچ میں کچھ ایسے ہی وچار سبا بھائی کے بھی ہیں ریتندر ایکسپیریمنٹس کے ساتھ ساتھ کلین سویپ جیتنا ہو تو آپ کو کیا لگ رہا آئیڈیلی کیا کچھ چینج ہونا چاہیے چلتے چلتے دیکھیں مجھے یہاں پہ لگتا ہے آپ کو چہل کو کھلانا چاہیے یہاں پہ ایکسپیریمنٹیشن کی اگر ضرورت بھی ہے آپ کے ایسے بولر جنہوں نے پوم کو پکڑ لیا ہے ان کو کھلائیں ان کو کانفیٹنس ان میں لے کے آئیں سابا نے بہت اچھی بات کی جو ہم لیجنڈری کرکیٹرز کی بات کرتے تھے سچینٹ ایڈولکر سورب برانگلی اب ہمارے پاس ویسے پلیئر نہیں ہے لیکن راجیب ہمیں ورلڈ کپ جیتنا ہے تو جل سے جل ایک کرم ہمیں مائنڈ میں بکھانا ہوگا کہ یہ آپ کی سٹیمنٹیٹ پلیئرز ہے جو ورلڈ کپ جتائیں گے وہ شکر دھوانو شان کشنو رشت پانکو but need of the rr experiment کریں but جل سے جل تیاری ورلڈ کپ کی جو ہم ذہن میں 11 رکھا جاتے ہیں 16 رکھنے چاہتے ہیں اس کو جل سے جل تیار کیا جائے راجکماں سار کیونکہ آپ گوھاٹی پہنچ چکے ہیں کاماکھا دیوی جی کا مندر بھی ہے وہاں پہ کچھ وہاں سے پوجہ ارچنا کرائے کیا آپ نے وراد کے لیے کیونکہ تیسرے مائچ میں ہو سکتا ہے وراد کا وکرال روپ ہم دیکھ پائیں کیونکہ آپ تو سب کچھ ہم نے بات چیت کر لی اب سوائے ایسا ہے نا کہ اب دعاوں کی ضرورت ایسا لگتا ہے دیکھیں اب راجیب میں یہاں دوارٹی ابھی پہنچا ہی ہوں اور آتے ہی quarantine ہو گیا ہوں تو ابھی تمہیں منگل نہیں آپ کر سکتے ہیں definitely میں ہمیشہ ہی پوجہ ارچنا کرتا ہوں اور سبھی پوری ٹیم کے لیے ہی دعا کرتا ہوں کہ بھارتی ٹیم اچھا کرے نمبر ون رہے اور ویرات کے لیے دو سپیشلی دل سے آواز نکلتی تو دیکھیں آنے والے سمیہ میں جلدی ضرور اچھا ہوگا چلی بات میں بتانا چاہتا ہوں کمکھیا مندر کی اگر آپ گوہاتی جا رہے ہیں کمکھیا مندر پہ جا کر اگر آپ نے اپنا ماتھا نہیں ٹھیکا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ جاتے رہیں گے گوہاتی جب تک آپ جاتے رہیں گے گوہاتی بہت ضروری ہے کہ ایک بار ماتھا ٹھیک لیں اس کے بعد آپ من مرضی آپ جائے نہ جائے الگ بات ہے جب تک اگر آپ نے ایک بار بھی درشن نہیں کیے وہاں پر آپ کو بار بار جانا ہوگا گوہاتی کسی نہ کسی کارل سے سبا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لیے اور اتیاز سے روبرو کرانے کے لیے اور راجمہ سار آپ کا بھی اور رتندر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے تو بھارتی ٹیم کی نظریں کلین سویپ پر ٹکی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کلین سویپ کے ساتھ ساتھ بھارتی ٹیم ایکسپیریمنٹس کا دور بھی جاری رکھے جس طرح سے کپتان نے کہا بٹ سب سے بڑی بات جو ہمارے کے تمام کرکٹ ایکسپیریمنٹس نے بھی کہا کہ آپ ایکسپیریمنٹس تو کریں بٹ ایکسپیریمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پرمننٹ سیلیوشن بھی دورتے رہیں وہ چاہے اوپننگ سلوٹ کو لے کے ہو نمبر چار کے سلوٹ کو لے کر ہو یا کون آپ کا میچ فینیشر ہوگا آنے والے سمجھ میں اس کو لے کر ہو تو میچ جیتنا بھی ضروری ہے اور ساتھ میں آپ کو تصویر بھی بناتے رہنا ہے کہ جب تک ورلڈ کپ نزدیک آئے آپ کے وہ پندرہ کھلاڑی کھلاڑیوں کی تصویر آپ کے ذہن میں پوری طرح سے کلیر ہو جس کی شروعات مجھے لگ روئی شرما نے ویسٹ انڈیز کا خلاف ہونے والی سریز سے کر دی ہے تو چلیں ہمارے اس خاص مشکلت میں فلال اتنا ہی